سلام علیکم شہباز صاحب کدھر جناب اتنے خوشی کے دن پہ یومی بات پانچ دن پہ آپ کو اس جگہ اتنے بڑے سعودات کی اور خوشی میں پکس لگ رہی کدھر جوزی صاحب آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے آج یوم پاکستان ہے اس والے سے تو میں خوش ہوں اور میں بیریٹرون سے آیا ہوں اپنی پرانی یادوں کو تعدہ کرنے کے لیے مجھے آج پتا تھا کہ آج انبرا بند ہے پاورٹ ٹوئنٹی کی وجہ سے کورونا کی وجہ سے تمام تھیٹر اور سٹیج بند کر دی گئے ہیں تو یہ مجھے علم تھا آج میں اپنی ریائچ بیریٹرون سے مال روڈ پر علمرا ایڈٹوریوں میں آیا ہوں اپنی پرانی یادوں کو تعدہ کرنے کے لیے اور کیا وہ سما تھا یہاں رنگیلہ ہوا کر دیتے ننہ ہوا کر دیتے کبھی خواہ ہوا کر دیتے بڑا حسین مندل تھا علمرا میں وہ پرانی یادیں میں آج تعدہ کرنے کے لیے علمرا پر آیا ہوں یہاں پہ تو بڑی بڑی نامور شخصیات ہوا کرتی تھی امان اولا بگ کومیڈین اس کے علاوہ مستانہ مستانہ بگو براہ صاحب ان کے ساتھ تو آپ کی بڑی یادیں ہوگی ان میں سے کوئی چیز ہمارے ساتھ شیئر کریں گی بلکل بڑی یادیں تھیں ان کے ساتھ وہ کنگ او کومیڈین سے میں بھی ان کے ساتھ وقت تھا ایک اچھا وقت تھا تو یہ ہے کہ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ یہاں اس علمرا میں میڈم نور جان کا شو وہا تھا میں اس شو میں موجود تھا اور میڈم نے یہاں وہ سونگ آیا تھا بڑا ہی ان کا پاپلر سونگ ہے وہ انہوں نے گایا تھا اپنا سانونیر والے پلتیں بلا کے کہ ہورِ شباز کتھے رہ گیا میں تو یہی سمجھ جاتا کہ وہ مجھے کہہ رہی ہے حالانکہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہورِ ماہی کتھے رہ گیا یہ فلم تھی دکھ سنجھ نہ دو تو اس فلم کو میں نے اس وقت چالیس سوا دیکھا تھا اس سونگ کی وجہ سے تو یہ ایک پرانی یادیں یہاں پہ وہ بستا ہے کہ ادھر اسی جگہ پہ اسی علمرا میں میڈم نور جان شو ہوا تھا اور مجھے وہ یاد ہے کہ میڈم نے سانونیر والے پلتیں بلا کے یہاں وہ گیا تھا میں اس شو میں موجود تھا اچھا ایسے آپ تو موجودہ جو حالات ہیں وہ تو ہیں یا اس کی وجہ سے یہاں تقریباً ساری اکٹیوٹی بند ہیں تو ماضی میں یہاں جو میں بڑی تقریبات ہوئی تھی وہ آپ کو یقینی طور پر میں کچھ یادیں ہوں گی جو آپ اگر یاد کرتے ہوں گے تو دل اداس بھی ہوتا ہے خوش بھی ہوتا ہوگا جی ندیم صاحب پرانی یادیں وہ بستا ہیں اور بات ہوا جب میں پرانی یادیں محسوس کرتا ہوں تو میں آپ دیتا ہو جاتا ہوں مجھے وہ دور یاد آتا ہے میں ماضی میں جنا جاتا ہوں اب وہ یادیں رہ گئی ہیں تو نہ وہ لوگ رہے ہیں نہ وہ ایسا عام رہے ہیں وہ یادیں ایک حسیب یادیں یہ شبا صاحب آپ کی صحیح بات ہے یادیں تو بہت بڑی چیز ہوتی ہیں اور پیام پاکستان سے جو یادیں ہیں وہ تو میرا خیال ہے بہت ہی نایات ہوتیوں کی طرح ہوں گی جو آپ نے افیلہ کا آپ کے ذریعے ہوگی وہ ادھر اشید ہوگی اور جب آپ یاد کرتے ہوں گے آپ خوش بھی ہوتے ہوں گے کچھ دوست جو چلے گے تو آپ کو یاد بھی آتے ہوں گے اور دل کرتا ہوگا کہ کاش وہ بھی ادھر ہوتے ہیں تو پھر وہ ہی سما ہوتا وہ ہی سب کچھ ہو رہا تھا تو شباہ صاحب اسی طرح اسی طرح کوئی گانا چاہ رہا ہوتا کہ جی کچھ چھاڑی گیا شان و نیر والی پول جب اللہ کے تو ہرے ماہی کتے رہ گیا یہ پرانی یادیں یہ بہت ہی حصیب سما ہوتا تھا تو آج وہ گاتے یاد کرکے تو واقعی یہ بیلڈنگ کو نہ دیکھ یہ بڑا آتا ہے کہ یہاں پاکستان پاکستان میں یہاں پہ کیا کیا تقدیبات کتنی کتنی شخصیات جو جن پر سے کچھ ہے کچھ جا چکے جی یہاں آپ نلامگار کراچی سے بات جب تارک عزیز نے الحمرہ میں کیا میں وہ بھی یہاں پہ ٹیٹ کرتا تھا آج تارک عزیز بھی ہم میں نہیں ہے ان کی یادیں یہاں پہ وہ بست ہیں یہاں پہ نلامگار ہوا کرتا تھا اور اس وقت پی ٹی ٹی پی پہ لگا کر لگا تو وہ بھی یادیں الحمرہ کے ساتھ ہیں یہ ایک بڑا ہی حسین یادیں ہیں اور ایک الحمرہ اپنے دامن میں پرانی یادیں سویٹے بیٹھا ہوا ہے آج ان یادوں کو تعلق کرنے کے لیے میں مارڈ وڈ پہ آیا ہوں بیریہ چھوڑ کے اور ادھر میں آیا ہوں اپنی رہج کا تو میں دباہ کر ہوں کہ یہ کورٹ نائیٹین جو ہے یہ ختم ہو جائے اور یہ سرکرمیاں پھر پہال ہو جائیں اور یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اللہ کرے کہ نیکس بیئر یہ مسئیبت آپ بھی نہ ہو اور ہم خوشی سے آپ کی بات بڑی ہو میں نور جان ایٹیٹوریوم کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ پڑا نہیں جاتے ہیں میں آپ کو آئیں دکھاتا ہوں کہ ماضی میں تم نہیں تھا لیکن اس وقت یہاں پہ بانی پاکستان کہہ دے آدم کا مجسمہ بھی نصب ہے اور شاعر مشرق لام اکبال رحمت اللہ کا بھی مجسمہ یہاں پہ نصب ہے آئیں وہاں چلتے ہیں میں آپ کو کچھ بات کرتے ہیں میں آپ کو وہاں سے بتاتا ہوں یہ جو نیا الحمرہ کا سیچویشن ہے جو بن چکے ہیں مجسم میں بن چکے ہیں پہلے کی بات تو بہلے گی لیکن اب کی بات ینگ جنگریشن کے لئے یہ بڑا میسیج جاتا ہے کہ یہاں پہ بانی پاکستان کہہ دے آدم جو نے پاکستان کی تعمیر میں اور چودہ انکس کو اس کی تعمیر ہوئی ہے اور دیس مارس کو کرا دادے پاکستان پہ اس کی گئی ہے اللہمراہ میں ان کا مجسمہ نصب ہے میں آپ کو وہ دکھا رہا ہوں آجیں میرے ساتھ بانی پاکستان پانی پاکستان پانی پاکستان بلکل جی بلکل جی اپنی مرضی سے اپنی فیلڈ میں اپنا اپنا جو نام پیدا کریں وہ یہ نہ ہوتے تو شاید ہم بھی یہاں بھی نہ ہوتے بلکل اگر یہ کہہ دے آدم نہ ہوتے تو آج ہم آزادی سے سانس لینا بھی مرن دیا تھی باتا یہ کہہ دے آدم رحمت اللہ بانی پاکستان کی وجہ سے آج ہم ایک ازاد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کوشش کشمیر میں ہو رہی ہے آزادی کے لیے آج تک ان کو آزادی تو نہیں ملی لیکن ان کو کوشش ہے کشمیر بنے گا پاکستان وہاں بہت کربانیاں دی جارہی ہیں لیکن ابھی تک وہاں آزادی انہیں نہیں مل سکی کہ آج آپ یہاں آزاد اور آزاد سانسے لے رہے ہیں آزادی سے ہم رہ رہی ہیں شماع صاحب بے شک بہت بہت بڑا اثار لیکن کچھ ان کے دوست کہنے یا اس وقت کے تحریک میں جو اور بہت سے اہم ملوپن تھے جیسے لامہ اقبال شائر منشری سن سجی احمد خان اس بارے پہ بھی آپ میرا خیال ہے بلکل لیکن سر سجی احمد خان نے بہت لامہ اقبال کے ساتھ سوری اپنا اپنا راجہ محبود آباد انہوں نے سرمایا لگایا ان کا سرمایا تھا پیسہ راجہ محبود آباد کا ساتھا اور اپنا ساری سوچ اپنا اپنا شائر مشرق اللہ اقبال رحمت اللہ ان کا بھی مجسمہ یا اپنے دسم ہے جو کہ ماضی میں نہیں ہوا کہا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ حبراہ میں ایک اللہ اقبال رحمت اللہ ان کا مجسمہ بھی اللہ حبراہ میں لکھا ہے یہ باقی بہت اچھی اور بہت ہی بہتری جنہوں نے بھی یہ مجسمہ دیا کہ ہمارے جو دو میٹ پاکستان کے بنانے میں جنہوں نے کردار ادا کیا جن کے بغیر پاکستان کا تصور بھی ناممکن تھا ان دونوں شخصیات کا جسمہ بنایا گیا اور یہ جو آج کل نیو جنریشن ہے ان کے لئے یہ بڑا ہے کہ وہ اس طرح کے مقام پہ آکے اس دن میں 23 مارچ یا پاکستان ڈے یا پاکستان کا دن آتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں آکے ضرور دیکھا کریں جیسے میرے ساتھ شباہ صاحب ہے آپ لوگ بھی دوست احباب مل کے آیا کریں جی شباہ صاحب میں تو روزانہ الہمراہ پہ رہتا ہوں اور میرا یابی سٹیج پہ بڑا کامپاپ تو ہوتا ہی ہے لیکن آج تو آج میں اپنی پرانی یاد دیت آدھا کرنے کے آئے ہوں اور آج آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت تو یہ مجلس میں نہیں ہوا کرتے تھے ماضی میں جب نور جان یہاں پہ شوک گیا کرتے تھی تو اب یہ الہمراہ میں جو بانی پاکستان کا مجلسمہ بھی ہے اور جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا ہے علم اکوال شہر مجلس ان کا بھی مجلسمہ یہاں پہ نصب ہے یہ بہت بھی اچھا ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں کی اتظامی آئے نہ صرف یہ کہ یہاں الہمراہ بلکہ پاکستان کے کونے کونے میں جہاں بھی ضروری ہے سارے پاکستانی بستے ہیں وہاں پہ اس طرح کی شخصیات کے مجلس میں ان کی تہریر اور ان کے جو اقوال ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے پاکستان سے ریلیٹڈ تاکہ جب بھی اس طرح کا موقع ہے تو ہماری جو جو ینگ جنریشن ہے وہ اس کو دیکھیں کہ یہ قربانیوں کے بعد لیا گیا مولک ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں تو آپ نے بھی اس کی ترقی میں اس کی دیگر جو معاملات ہیں ان سب میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے اور یہ ہمارے پاس سیمپل ہیں جو یہ نسبو لین پہ ہماری ینگ جنریشن نے چلنا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیگر